بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کتی ہوں اللہ کی حضرت و کرم سے ہستے مسکراتے خوش افرم ہوں گے آپ کو سرپرائز ٹرائپ آپ کو ایک ویڈیو ملے تو اس کے لیے ریسپی جو ہے کہ بہت دفعہ پہلے ایسی ریسپی میں دے چکی ہوں بس ساتھ ساتھ کام کروں گی ساتھ ساتھ آپ سے کچھ باتیں کروں گی آپ دیکھتے جائیے گا کہ میں کیا پکا رہی ہوں تو ایلتماع سے آپ سے ایک گزارش ہے جھوٹی سی فرمائش ہے میری کہ آپ اینڈ تک ویڈیو کو دیکھ لیا کریں پلیز کیونکہ مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو گھی ہو گیا ہے گرم ڈالتے ہیں اس میں پیاز درمیانے سا اس کی کٹی ہوئی اور یہ پیاز جو ہے نا وہ چوپ کی ہوئی ہے ایک ادر پیاز ہے پانچ چھے جمچ گھی کے ہیں دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ اور پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کمنٹ شیئر لائک سے مجھے پتہ چلتا ہے آپ لوگ کتنی توجہ سے ویڈیو کو دیکھیں ہیں کتنا پیار کر رہے ہیں تو پلیز ساتھ دیجئے میرا مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے چینل ابھی تک مونیٹائز نہیں ہوا کیونکہ میرا واش ٹائم ہی پورا نہیں ہوا آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیں گے ویڈیو کو لائک کریں گے یا آج سے تو پھر ہی کچھ ہو سکے گا کیونکہ جتنے ویوز آ جاتے ہیں اپنے تو لائک آتے ہی نہیں ہیں اور جتنے سبسکرائبر ہیں اپنے ویوز ہی نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو پلیز پلیز آپ سب سے التماس ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں کمنٹ بھی کیا کریں اور نئے آنے والے اگر چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو پلیز بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ نوٹفکیشن تمام ویڈیو کا ملے اور اس کے علاوہ جو ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں ٹھیک ہے تو چلیے جی پیاز ہوتی ہے براؤن کھلکی سی پیر میں آپ سے ملتی ہوں فلیم جو ہے نا وہ دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں میڈیم ہے ٹھیک ہے میڈیم فلیم پر میں پیاز جو ہے وہ کر رہی ہوں فرائی اور ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ میں کیا پکا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ سرپرائز ویڈیو ہے سرپرائز اس لیے نہیں کہ آپ کہیں گے یہ کیا جی کھودا پہاڑ تو نکلا چوہا ایسی بات نہیں ہے یہ ویڈیو یہ تو پیک دفا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت دفا دیکھ چکے ہیں یہ ویڈیو جو آج میں پکا رہی ہوں یہ بہت دفا پک چکے ہیں آج آپ سے باتیں کرنی ہے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی دیکھتے رہیں بس تو ہم لوگ اسی طرح کسی کی مدد کر سکتے ہیں کسی بھی ذریعے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک خاص طریقہ ہو مدد کرنے کا کسی کی ٹھیک ہے نا تو خیال رکھا کریں اپنے یہ سب کا سب لوگوں کا اور کھانا بکاتے ہوئے اللہ کا ذکر ضرور کیا کریں اس سے کھانا بہت مزیدار بنتا ہے بہت تیسٹی بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو چلیئے پیاس تھوڑی براؤن ہو جاتی ہے آپ میری باتوں سے بور ہو گئے ہوں گے تو تھوڑا انتصار کرتی ہوں میں آپ سے پھر باتیں کرتی ہوں کیونکہ پیاس ہلکی سے براؤن ہو جائے بور ٹائم ہاں جی آگئے ہیں واپس تو پیاس دیکھیں ایسے ہوگی ہلکی سی سنیری اب اس میں ہم ایک کھانے کی سمجھ لے ایسا ندرہ کا پیس ڈانیں گے وہی روایتی سا مسالہ جو ہم گناتے ہیں جیسا کہ پاکستان میں اور انڈیا میں وہ ایک ہی طرح سے کھانے بنایا جاتے ہیں انڈیا کھانوں میں ہلدی تھوڑا زیادہ استعمال ہوتی ہے جہاں تک میرے علم میں ہیں تو پاکستان میں کھانے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بیننس مسالوں کے ساتھ بنتے ہیں اور ہر کسی کو اپنے علاقے کا کھانا پساند آتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں ہو گیا ہے لیسن بھی ہمارا فرائی اور پیاس بھی اب ہم اس میں کیا شامل کریں گے آپ جی اس میں ہم شامل کر رہے ہیں یہ دیکھیں کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھتے جائیے ساتھ ساتھ کس طرح بنے گا باتیں بھی ہو رہی ہیں آپ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب ہم نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانی کھوچھک ہوتے ہیں کہ اس کا پانی کھوچھک ہوتے ہیں کیونکہ کسی بھی چیز کی گھوچھک ہے اس کی سمیلی سیجا سے ہے اگر اس کی صحیح طرح کھوچھک ہے اس کا پانی نہ کھتایا جائے سمجھ گئے آپ کی بات میری تو پانی کھوچھ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ گھوچھ کریں پھر آپ پکائیں جب کو گوشت کو پہلے بھون کے پکایا جائے ہیں تو چکے ٹھیک ہے پیاس بدھیں گھولیٰۃ معصادرہ نبتہ ہوگی ملتا ہیں۔ تو ملتا ہے اور ملتا ہے۔ ملتا ہے PAT's میں نبتا ہے۔ 40% منٹ اڑکیں گھولی جب گھولی اپنی مسائلہ دلتے ہیں۔ مسائلہ ملتا ہے ، پانی پسکتے ہیں۔ اگر جلے ہوئے مسائلیں ہوں تو بہت گندہ سالن بنتا ہے۔ اچھا یہ ہم نے ڈالا ہے۔ اب ہم فیلحال مسائلیں شامل کریں گے نامات میرچ حلدی ایک روایتی جو ہمارے مسائلیں ہیں۔ اور یہ جو نظر آرہی ہیں یہ ہوا سے مرچیں اڑکے پلیٹ میں پھیلتی ہیں۔ چند ہری مرچیں ہیں لیکن لال بھی نظر آرہی ہیں۔ اس لیے ہیں کہ یہ سوکی ہے پڑی پڑی اور کوئی بات نہیں بڑا اچھا سالن بن جائے گا۔ تو شامل کرتے ہیں حضر زائی کا مسائل ہے اس میں ٹھیک ہے۔ ہری مرچیں جو ہم اس وقت شامل کرتے ہیں وہ ٹیسٹ کے لئے کرتے ہیں۔ جو ہم بھنائی کے ٹائم پر شروع میں ہی ہری مرچیں ڈالتے ہیں۔ عمومن پیسٹ میں ڈالتی ہوں میرے پاس رکھا ہوتا ہے بنا ہوا آج نہیں ہے۔ تو میرے سوچا کٹ کے ڈال دیتی ہوں تو اس لیے ڈالتے ہیں شروع میں کہ وہ ٹیسٹ کے لئے ہوتی ہیں۔ اور جو ہم اینڈ میں ڈالتے ہیں وہ خوشبو کے لئے ہوتی ہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بات سمجھنے بہت ساری ٹیپس ہیں آپ کے لئے میرے پاس اس ویڈیو میں اینڈ تک دیکھئے میرے ساتھ رہیے۔ اور ابھی ہم اس کی بھنائی کرتے ہیں ابھی اس میں ہم نے کوئی اور چیز نہیں ڈالی ٹیماتر بھی نہیں ڈالوں گی دہی بھی نہیں ڈالوں گی۔ تو ابھی میں اس کی بھنائی کروں گی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جتنا فرائی ہو گیا ہے چکن ساتھ میں مسالوں کے ساتھ ہو جائے گا مزید اور پیاز ساتھ ساتھ گھلتی رہے گی۔ تو تو دیر میں ملتے ہیں آپ ہی اپنے کام کرنے گی۔ اچھا جی یہ دیکھیں بہت اچھا سال ہمدونی کا مسالہ ہمارا بھنیا ہے اب میں اس میں کیا چیز شامل کروں گی۔ تو اب میں اس میں شامل کروں گی دہی اور دہی یہ رکھیں۔ یہ بڑا بھلا کھانے کا چمچھ ہے۔ اس وقت اس میں دہی شامل کروں گی۔ ٹھیک ہے یہ ہے تقریباً ڈھائی کھانے کے چمچھ میں نے اس میں دہی شامل کر دیا ہے۔ اور اس وقت اگر ہم سالن میں دہی شامل کرتے ہیں تو اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے ایک تو اس کا تیسٹ بڑا ہی زبردست ہو جاتا ہے، کریمی کریمی اور سالن کی رنگت بھی بہت پیاری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کے سالن جل گیا ہو تو اس کی سمیل ختم کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک ایک آپ نے دیج کی بدل دینا ہے ایک ہے اس کے برطن میں اس کو دال دینا ہے ٹھیک ہے؟ اور جو نیچے سے جو اس کی خرچن ہوگی وہ بلکل آپ نے شامل نہیں کرنا ہے۔ نمبر دو اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دہی شامل کر دینا ہے یا پھر عادہ کا دودھ شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے؟ اس میں پھر عادہ کا دور کرنا ہے اس میں آپ کو دکھاتنا ہے یہ کہ میں نے جو اس کے سالے میں خرچ سے رکھے ہیں اور یہ دھنیا اور یہاں ہیں تو کوئے میں ہوں اسے کو شیار ہوئے ہیں تو میں نے Kaipa کو پیسپے رکھا ہے میں Chule کے لگایا ہے تاکہ روشنی جو ہے نا وہ اس طرح اس میں اچھی سی آتی رہے لوگ کہتے ہیں دارکنس ہے پہلے بہت دارک ہوتی تھی ویڈیو میری تو پھر میں نے یہاں پر ایک ایکسٹرا بلب لگایا اور پھر ایک بلب جو ہے نا وہ دیکھیں یہاں پر لگا ہوا ہے تو دو بلب کی روشنی ہوتی ہے اب اللہ جانتا ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے کہ نہیں آپ نے کمنٹ کر کے تو مجھے بتایا ہے نہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ کیسی لگتی ہے تو مزید مسالے جو ہم شامل کریں گے اس میں تو یہ ہے دھنیا اور زیرا جو میں نے خون کر پیس کے رکھا ہوا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک ہاتھ سے ان کو کیسے کھوڑوں ٹھیک ہے تو ابھی میں کیمرہ آف کرتی ان کو کھول کے ڈالتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں جی تو دونوں مسالے جو ہے نا وہ میں نے کھول لیے ہیں جی اب اس میں سے دیکھیں یہ دھنیا زیرا نکال رہی ہوں میں یہ ایک چائے کا چمچ ہے تقریباً زیرا اور ایک چائے کا چمچ ہی میں ڈالوں گی اس میں دھنیا تو اس ٹائم پہ یہ مسالے جو ہیں وہ زبردست قسم کی سچویشن بنا دیتے ہیں سالن کی اتنی زبردست کشبو آنے لگ جاتی ہے اور ان کو بھوننا بلکل بھی ضروری نہیں ہے وہ سارے لوگ ہمارے جو روایتی قسم کے کھانے بناتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ ہوں گے مسالے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ مسالے جو ہیں وہ اسی وقت شامل کرتے ہیں اس یہی ٹائم ہے ان کا صحیح شامل کرنے کا تاکہ ان کی خوشبو برقرار رہے ان کا ٹیسٹ برقرار رہے ٹھیک ہے پلیم جو تھا وہ میں نے بہت لوگ کیا ہوا تھا اب میں نے دوبارہ سے جو ہے نا پلیم کو میڈیم پہ لے آئی ہوں میں اچھا جی تو کیسے لگ رہیا آج گفتگو آپ لوگوں کے ساتھ تو بس یہی باتیں آپ سے کرنی ہے آپ سمجھ گے ہوں گے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ واش ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی بھی ویڈیو بناتا ہے جو بھی ویڈیو بناتا ہے بے شک اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے لیکن وہ بہت میند سے بنا رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں تو پلیز اگر آپ ویڈیو کو کلک کرتے ہیں تو اینڈ تک دیکھ لیا کریں اور پھر لائکہ بٹن ضرور دبایا کریں ایسا ساتھوں سے ڈھیل بناتا ہے اسے لائے دیکھیں اسے بناتا ہے ساتھوں سے بہت دیکھیں ایسا ساتھوں سے بس میں گھنیا ہے یہ ہمارا بہت اچھا مسالہ تو میں ان کے لئے دھکان جو ہے بند کر دیتی ہوں تاکہ ان کے لئے خوشبو نہ اڑے ملتی ہوں آپ سے اچھا جی الحمدللہ ساتھوں سے بھنیا ہے باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا ساتھوں سے پانی شامل کریں گے جتنا گرےوی چاہیے سالن کی آپ کو ریسیپی مل گئی ہے تو جتنا ہمیں گریوی چاہیے نا ہم اتنا جو ہے اس میں پالی شامل کریں گے اور اس کو ڈھک دیتے ہیں تاکہ گوشت جو ہے وہ ہمارا اچھا سا گل جائے اچھا ابھی مجھے کچھ کام ہے میں کچھ کام کرنے لگی ہوں تو پھر میں تھوڑی دیر میں آپ سے ملتی ہوں ٹھیک ہے تقریباً سا سے آٹھ منٹ کے بعد میں نے دھکان کھولا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اب اس میں پیسا ہوا گرم سالا شامل کریں گے اور اس کو دھمتے لگائیں گے دو منٹ کے لیے اور یہ جو گرم سالا ہے نا جی اس میں میں نے تمام مسالے جو ہے وہ مکس کی ہوئے ہیں چھوٹی لائچی بڑی لائچی دارچینی ادرک سوری دارچینی لانگ کالی مرچے زیرا کڑی پتہ سب کچھ بادیان کے پھول سب کچھ اس میں شامل ہے تو بہت ساری باتیں ہوئیں آپ سے اور ایک اور بات ایک اور ٹیپ آپ کو دینی ہے کہ اگر آپ سالن کو زیادہ پکائیں گے بہت دیر تک دھیمی آنچ پر رکھیں گے تو سالن کی رنگ جو ہے وہ پھر سے خراب ہونا شروع ہو جائے گی بے شک آپ دہی ڈالیں دھوڑ ڈالیں جو مرضی کریں ٹھیک ہے نا تو زیادہ بھی مت پکائیں جتنی ضرورت ہے بس اتنا پکائیں تو کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز جلدی سے پھر لائک کا بٹن دبائیں کیونکہ اتنی ساری باتیں کی ہیں کچھ نہ کچھ تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی نا تو شیئر بھی کیجئے گا کمنٹ بھی کیجئے گا اور اب میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھا دیتی ہوں پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے مجھے دکھایا نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی فائنل لوگ دیکھ لیں اس کی سارے سارے آجائیں فلیم آف کر دیا ہمیں نے اور سالن ہمارا تیار ہو گیا تو پھر چلتے ہیں اگر کسی ریسپی کے لیے اللہ حافظ کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا اللہ حافظ کرتے ہیں پھر اللہ حافظ